مردشنِ دستارِ حبز ماشاءاللہ آپ اپنے جبینِ شہادت سے ان تین حفاظِ کرام کو ملائزہ فرما رہے ہیں یقیناً انہیں سیچنے میں انہیں بنانے میں اور یہاں تک لانے میں اگر واقعی اس محنت کو جاننا ہے تو پہلے خود حافظِ قرآن بننا پڑینا پڑینا اس کو سیچنے میں ان کو یہاں تک لانے میں کتنی کاوشے کرنی ہوتی ہے اے میرے عزیزوں ابھی آپ نے دیکھا کہ روم کا مکان کا پنستر ہو جائے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اے میرے عزیزوں بات صرف یہی تک نہیں ہے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت کم پڑ جائے اے میرے عزیزوں اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جتنا دیر ہو سکے اس لیے کی فقیر قادری کا مزاج ہے کہ جتنا دیر سنے طبیعت سے مزاج سے سنے اس لیے کی یہ محفل محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت تنزی کے ساتھ اور علیہ کے تشریف رکھتے ہیں میں اشارہ بھی کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بزار بھی فقیر قادری کا یہی ہے کہ جو وقت ہو جائے اس وقت سے ایک سکن زائد نہیں پلکے کچھ مرک بس انشاءاللہ عزیز تھوڑی دیر بس آپ اپنے ہاتھے کی نگاہوں سے ادھر شہزادے حضور صوفیہ ملت کو ملاحظہ فرمائے ادھر تین حفاظ کرام کو ملاحظہ فرمائے مدینے والے سرکار کا فرمانے علی شان سمات کرنی جئے میرے متفاجان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ نے انشاءال فرمایا میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اہلِ بھی ان دونوں کے دامن کو کامے رکھنا دنیا میں بھی کامیاب رہو گیا ماشاءاللہ ایک کتاب کتاب اللہ کے ایک ذکرنے والے بھی موجود ہیں سبحان اللہ اور ساتھی ساتھ اولادِ غوثِ عاظم بھی موجود ہیں حدیثِ پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرتِ جابر ابن عبداللہ کے گھر تشریف فرما ہے آپ کی دستر خان پر بیٹھ کر تانہ تناؤل فرمایا تانہ تناؤل فرمانے کے بعد اپنے انگوشتِ مبارک کو دستر خان سے مس کیا گویا اپنے انگوشتِ مبارک کو پوچھا اور جابر ابن عبداللہ کی لونڈی کو وہ دستر خان دیا حضرتِ جابر ابن عبداللہ نے کہ لے جاؤ اسے کھل دو حضرتِ جابر ابن عبداللہ کی لونڈی وہ دستر خان لے تی ہے پانی کی طرف نہیں بلکہ تہکتے ہوئے تندور کی طرف جاتی ہے اور اس دستر خان کو تہکتے ہوئے تندور میں ڈال لیتی ہے حضرتِ جابر ابن عبداللہ نے کہا اے میری لونڈی میں نے تمہیں دستر خان دیا کھلنے کے لیے اور تُو نے تندور میں تہکتے ہوئے تندور میں اس دستر خان کو ڈال دیا آگ کا کام ہوتا ہے چلالہ دھولنے کا کام پانی کرتا ہے تمہیں پانی کے پاس لے جانا چاہیے تمہیں پانی سے دستر خان کو دھولنا چاہیے تم نے دھاکتے ہوئے آگ کے چولے میں اس دستر خان کو کیوں ڈال دیا جابیر ابن عبداللہ کی لونڈی میں کہا یا جابیر ابن عبداللہ یقیناً یہ مجھے بھی پتا ہے کہ پانی کا کام ہوتا ہے دھولے کا لیکن ہم نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تانہ تنہ الفروانے کے پاس اپنے انگوشتے مبارک کو اس دستر خان میں پوچھا ہے میرا ایمان بولتا ہے عقیدہ بولتا ہے کہ جہاں آمینہ کے لال کا ہاتھ لگ جائے اسے تبیہ آیا ہی جلا سکتی جہاں آمینہ کے لال کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی اور حدیث و حدیث پاک کی یہی روایت ہے کہ وہ دھاکتے ہوئے تندھور سے جب دستر خان نکالا گیا جب دستر خان بلکل صحیح و صالم ہے رب دھاوہ کی قسم مجھے یہ جملہ بولنے نے دیا جائے کہ جس دستر خان سے آمینہ کے لال کی انگوشتے مبارک مت ہو جائے اس دستر خان کو آگ نہیں جلا سکتی اور بے دھاوہ کی قسم اس آمینہ کے لال کے اس آمینہ کے لال کے لالوں کا لال یہاں جنبہ گر ہے اور ان کے قدموں میں یہ حاقید قرآن ہے ہے نا قدموں میں یقیناً میرے عزیز ہو پیرانے پیرے طریقت کے قدموں میں ہونا چاہیے بس دوسرا جملہ انشاءاللہ پیر مرتبو تمام ان کے پیرے طریقت کے ہمیں اور آپ کو کہاں ہونا چاہیے آج نزاج لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا پیر ہمارا پیر دوسرے کا پیر کوئی پیر نہیں نہیں مینے عزیز بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر پیر پیر ہے سبحان اللہ ہے نا خیال حال یہ ہونا چاہیے کہ میرا پیر میرے لیے عظیم ہے میرے پیر سے بڑا میرے لیے کوئی اور پیر نہیں ہے وجی سچا بلکل ایسا نہیں ہے ان کے قدموں میں یہ حافظ قرآن ہے اے میرے عزیزو ایک روایت تمام کر لیجئے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اس لیے کہ ان کے سروں پہ تاجے سری رکھا گیا ہے کل میدان محشر میں ان کے والدین کے سر سب سے پلند ہوگے سب سے اوچے ہوگے پرشتے عرض کریں گے مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے سر سب سے اوچے ہیں آواز آئے گی یہ بو لوگ ہیں جن کی اولادوں نے کتاب اللہ کا احس کر دیا ہے اپنا ہے خان اللہ کاشف الابحام کلاتے سوا کے کتاب ہے اس میں جو ہے کہ اشرا مبشرہ اور کلاتے سوا کے قرآن کا نام ہے میرے عزیزو اور ان کے جو تھوڑے تھوڑے حالات کی ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کھاری جو سجدرا امام آسن کے بھی استاد ہیں اور سجدرا امام آسن کون ہے حضرت امام آزم کے بھی استاد ہیں وہ کون امام ہے حضرت زید مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت زید مدنی رحمت اللہ علیہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ کے موں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی مشک کی خوشبو آیا کرتی لوگوں نے پوچھا حضور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے موں سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے حضرت زید مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرہایا کہ جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں تشریف لاکر مجھ سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا ہے اس دن سے میرے مہ سے خوشبو کی خوشبو آتی ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ قرآن پاک کی تلاوت تو عظیم تلاوت ہے جو آمینہ کے لان بھی سنا کرتے ہیں دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن سب سے زیادہ پڑھی چانے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ کتاب اللہ اللہ کا پیارہ کرا اللہ کا پیارہ کرا بس انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس کے آگے تو خوب ہوگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالی اس مدرسے کو جامعہ مبیدیہ زیادہ علوم دین دونیلہ چوگنی ترقی عطا فرما ان میں مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو بھی خوب علم کی برکت سے مالا بال فرما اور اس میں پڑھانے والے اسانسہ حضرت حافظ وقاری عرفان خان صاحب سلمہوں کے علم میں عمل میں تقوی میں تحارت میں بے بنا برکتے رساتے بام علوج کی بلندیہ تا فرما السلام علیکم سلمہوں کے لئے